موسیقی 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 میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں میں مولانا تارک جمیل کو بہت سنتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے جو بھی وہ ریلیجس گفتگو کرتے ہیں آیات کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے ایک واز میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں لباس وہ ہے جو آپ کے تن سے آپ کے من سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کتنا بھی آپ کو غصہ آئے گا تو آپ کبھی اپنا لباس نہیں چیریں گے اپنا لباس نہیں بھاڑیں گے ظاہر ہے کیونکہ ایک برہنا پھر خود ہی آپ ہو جائیں گے کیچڑ بھی آتی ہے اگر نا تو آپ اس کیچڑ سے بچ کر نکلتے ہیں اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں پہلے جہاں سے بھی نکل رہی ہوتے ہیں آپ اپنے لباس کی فکر کرتے ہیں سو اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے جب پردہ ہی نہیں رکھے کوئی دوسرا آپ کا سپاؤس اس پر سو اس میں اس کا بھی نقصان ہے سو یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی ایسا کہ کبھی اچھے وقت ہر وقت نہیں گزر سکتے زندگی کا گراف ایسا ہوتا ہے کسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کا تھوڑا کم ہوتا ہے مگر یہ جو پارٹنرشپ ہے جسے ہم رشتہ ازدواج کہتے ہیں یہ ایک لانگ لاسٹنگ پارٹنرشپ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں بڑی تکلیف اور دکھ ہمیں سننے کو ملتی ہے خوش ہوتے ہیں ہم ان کی شادی پر جب ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہمیں نہیں اچھا رکھتا کہ وہ الگ ہو گئے اگر ان کے بچے نہ ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر میاں بیوی الگ ہوتا ہے تو بچوں پر سب سے زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے پھر شادی شدہ لائف ہر کسی کی زندگی میں الگ الگ ہوتی ہے کسی کپل کی کوئی پرائیورٹی ہوتی ہے کسی کپل کی کوئی پرائیورٹی ہوتی ہے اور سب کی اپنے گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے لیکن جو ایکچلی پھستے ہیں اس دور میں اس دھوپ دور میں وہ سیلیبرٹی کپل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ انٹرنیشنل سیلیبرٹی کپل ہو کیونکہ ان کی ہر چیز میڈیا کے سامنے ہوتی ہے سو انہیں بڑا جج کیا جاتا ہے ان کی اپنی پرسنل لائف کی وجہ سے ہم کیا پہنتے ہیں ہم کیا کھاتے ہیں ہم کہاں گھومنے جاتے ہیں ہم کیسے گھر میں رہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے ہیں ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے کیسے گفتگو کرتے ہیں ہمیں بڑا ہر وقت جج کیا جاتا ہے سمجھے ہر وقت آنکھیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں کہ ہم کیسے جی رہے ہیں جبکہ جو الگ الگ کپلز ہیں ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز نہیں ہوتی لیکن کہاں سب سے زیادہ آپ سب کی آنکھیں لگی ہوتی ہیں سیلیبرٹی کپل پر کیا ہوگا انہوں نے کیسے برداشت کیا کیسے فیل کیا ہوگا مجھ سے تس ہزار دفعہ سوال ہوتے ہیں یا سے دوسری ہیروینز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ڈائلوگ بھی بولتے ہوں گے رومانٹک آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کیسا فیل کرتی ہیں سو مجھ سے بھی کئی طرح کے سوال ہوتے ہیں یا سے سے بھی کئی طرح کے سوال ہوتے ہیں بہت سارے گھروں میں ہزمنٹس نہیں اجازت دیتے بیویوں کو کام کرنے کی تو وہ لوگ ہی سوچتے ہیں کہ اچھا آپ نے کیسے اجازت دے دی تو سیلیبرٹی کپل آپ کو آپ ان کے اوپر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں میرے پاس یہاں ایک سیلیبرٹی کپل ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی شروعات بیسیکلی اے آر وائے سے کی دونوں اے آر وائے کے اس پلات فارم کے تھو ملے اس سے پہلے ملے تھے لیکن ان کی شادی جب ہوئی تو یہ رشتہ اور پختہ ہوتا گیا ایک ساتھ یہاں کام کرتے تھے ہمارے ان سے فیملی ٹرمز اس طرح بنتے گئے کیونکہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ بہت عرصہ یہاں ایک ہی چھت کے نیچے گزارا ہے دونوں کی پرسنالٹیز کو میں بھی پرسنلی بہ خوبی جانتی ہوں آج وہ دونوں اس شوپے موجود ہیں اور اینی اور اقرار سے میں نے کبھی بھی اس طرح گفتگو نہیں کی جو میں آج سوچ رہی ہوں کہ ان سے گفتگو کروں گی گھبرا بھی رہی ہوں پریشان بھی ہو رہی ہوں کسی کی پرسنل لائف میں بات کرنا آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے خاص طرح میری جیسی بندی کے لیے میں مزاق مزاق میں مستی مستی میں تو سوال کر لیتی ہوں لیکن پھر بھی میری بھی اپنی ایک لیمیٹیشن ہے مگر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کچھ سوال ہیں جو میرے ناظرین ہیں سو ان سے ملکہ وہ سوال میں پوچھتی ہوں اور جہاں تک وہ مجھے اجازت دیں گے میں تھوڑے بہت سوال پوچھوں گی مگر مجھے لگے گا جہاں وہ افینڈ ہو رہے ہیں میں وہاں رک چاہوں گی کیونکہ میری بھی کچھ ریسپونسیبیلٹی ہے ایز ہوسٹ شاید کچھ شروع کے شوز ایسے ہوں گے جہاں مجھے اپنی ریسپونسیبیلٹیز آہستہ آہستہ پتا چلی کبھی کسی سے میں کچھ زیادہ سوال کر گئی جو مجھے نہیں بھی کرنے چاہیتے مگر اب ایج کے ساتھ ساتھ مچور ہوئی ہوں تو مجھے گھبراہت ہو رہی ہے آج کے شوز مجھے ڈڑ لگ رہا ہے کہ میں کیا ان کی پرسنل سوال کر پاؤں گی کیا اقرار مجھ سے ناراستہ نہیں ہو جائیں گے کیا اینی تو برا فیل نہیں کرے گی کیا میں اینی کے سامنے فراہ اور اروسہ کا ذکر کر پاؤں گی یا نہیں سو پہلاج ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آج پہلاج کو نہیں ہم نے بلایا کیونکہ ہم نے کچھ بڑوں والی باتیں کرنی ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد یہ دونوں پیارے سے پیاری جوڑی جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اور کبھی کبھار خاص طور پر عورتیں اینی اے اینی کا کتنا بڑا دل ہے یہ سب چیزیں آپ سوچتی ہوں گی آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں تو میں اینی کو یہاں بلاتی ہوں اقرار اور اینی دونوں کو اور ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ کس طرح اس چیز کو لیتے ہیں لیکن میں پھر یہی کہوں گی ان کو بلانے کا مقصد میرا اور میری شو کا یہ نہیں ہے کہ ہم پہلی دوسری تیسری چوتھی شادی کو پروموٹ کرنے ہیں میں میں ایس بیوی کبھی بھی نہیں سوچ سکتے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بڑا بول نہیں بولا چاہیے کہ میرا میاں دوسری شادی کرے اور مجھ پر سوٹن لے کر رہا ہے اور نہ ہی آپ ہی سوچ سکتی مگر کیا سیچویشنز ہوتی ہیں زندگی میں کبھی کسی کی کسی کپل کی جو ان کو اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے نہ ہی اقرار اور اینی کا یہ مقصد ہے کہ وہ آ کے اس چیز کو یہاں پروموٹ کریں اور آپ کو یہ بتائیں کہ ہاں بھائی میں نے کر لی تو تم لوگ بھی کر لو کوئی نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا تو سب کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے لیکن بار بار ٹرولرز کو سپیشلی یہ کہہ رہی ہوں کہ خدا کے واسطے یہ ہیڈنگ بنا کے نہ چلا لی جیگا کہ ہاں بھائی یہ تو شادیوں کو عام کرنے کے لیے آج کا شو کیا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے چھوڑے سے وقت کے بعد رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھیں شان سہور ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور اور آج آپ کی فیورٹ پرسنلیٹی پرسنلیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں ایک خوبصورت جوڑا جس کو آپ بہت پیار کرتے ہیں ان کو گروہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے ان کی زندگی میں اتار چڑھا ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے مگر پھر بھی آپ کی محبت ان سے کب نہیں ہوئی اس انڈسٹری کے لیے ان دونوں نے کیا 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 آئیے ایک پاکیج تیار ہے وہ دیکھتے ہیں داکھوں دلوں میں بسنے والے کیوی کی مشہور شخصیت بطور پریزنٹر ہوسٹ اور انکر پرسن کے ہمارے یہ مہمان اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں دوہزار چھے میں میڈیا میں بطور ریپورٹر قدم رکھا اس کے بعد ای آر وائی کی سکرینز پر نیوز کاسٹر کے طور پر نظر آنے لگے دوہزار تیرہ میں ہمارے مہمان خاص کو انکر آف دا ائیئر کے ایوارڈ سے جبکہ دوہزار انیس میں آپ کے شو سرعام کو بیسٹ ٹی وی شو آف دا ائیئر کے ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے جو کہ آپ کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے آپ کے کامیاب اور طویل کریئر میں آپ کا عوام میں مقبول ترین شو سرعام شامل ہے جس کے ساتھ ہی آپ شان رمضان میں وسیم بادامی کے ہمراہ ٹی وی سکرینز پر دیکھے جاتے ہیں اپنی کریئر میں آپ نے کئی نشے بوفراز دیکھے کئی خطروں کا سامنا کیا لیکن ہر دفعہ ہر میدان میں سرخرو ہوتے نظر آئے آج شو میں ہمارے مہمان موجود ہیں اپنی شریک حیات قرط الین اقرار کے ساتھ قرط الین اقرار ٹی وی سکرینز پر ڈیوز کاسٹر اور ٹی وی ہوسٹ کے طور پر دیکھی جاتی رہی ہیں سو آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارے ان ٹیلنٹڈ جوڑے کو اقرار الحسن اور قرط الین اقرار اسلام علیکم کیا حال چال آپ کا رمضان مبارک رمضان پتوفہ یولو کی سمارٹ وارک دیزائنر پریڈیم کلیکشن اور آپ کے دوست وسیم بادامی بادامی صاحب کی طرف سے جو آئے اسے تکھ لینا چاہیے آئیے آئیے بیٹھئے کیسے آپ لوگ میں ادھری رکھتے الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں میں ٹھیک آپ بتائیں آپ تو بہت پیاری اور بھی زیادہ پیاری ہوتی جاری آپ تو محبت مجھ سے اور زیادہ ہوتی جاری یہ تو کچھ نہیں ہے آپ کی نظر کا وہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ماشاءاللہ ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اب پیسے تو ہم بہت ملتے تھے لیکن جب سے آپ لوگ لہور شفٹ ہوئے ہیں تو عید کے عید بات بھی کر پاتے ہیں ورنہ بیزی لائف ہے ماشاءاللہ سو کیسی گزری ہے زندگی رمضان کیسا گزر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اس دفعہ تو رمضان کا پتہ ہی نہیں جو اللہ بہت تیزی سے واقعی بہت تیزی سے گزر رہا ہے ایسے تیزی تیزی سے جو ہے وہ ماشاءاللہ گزر ہے لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے سہت تندرستی کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تیزی سے اچھا ہے میرا بھی سکول کا تھوڑا کام اور آپ کو پتہ ہے وہ کلوڈنگ برینڈ کا بھی کافی کیسا چل رہا ہے ماشاءاللہ اللہ شکر بہت اچھا چل رہا ہے اقرار کو دکھا دکھا کے پوچھتی اقرار یہ ڈیزائن زیادہ اچھا ہے اقرار خود مجھے کافی اچھا فیڈبیک دیتے ہیں وہ اچھا جوڑا ہوتا ہے اس پر اپر بتا دینا یہ ہوتا ہے کون سا رنگ کون سا پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کی ترمینالوجیز ہوتی کپ ہو رہی ہر وقت اس کی بات ہو رہی کب شوٹ ہوگی کب پوسٹ کرنا ہے کب ایکزیبیشن ہوگی دیکھیں اتنی محنت سے ہم یہ کام کرتے تو پھر جب اس کی فائنل لوگ جانی ہوتی تو آبویسلی پھر اس میں تو آپ کو تھوڑا تینشن آپ کا جب شو تیار ہو جاتا ہے ریڈیٹنگ کے منحلے پہ ہوتا ہے تو میں نے اقرار کو پوری پوری رات جاگتے دیکھا ہے اور وائس آور کرتے تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہی چیز ہے کہ ہماری جب پروڈکٹ ریڈی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس اب اس کو ہم نے فول اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے پھیج لانچ کرنا لانچ کرنا لانچ کرنا لانچ کرنا لانچ کرنا لانچ کرنا سو آپ کی کیسی ٹرانسمیشن چل رہی ہے تھڑی تھکاوت ہو جاتی ہے کیونکہ یو ایس اے دین کے اوپر ڈیفرنٹ ایس کی وہ چار پانچ رمزان میں تھکاوت زیادہ رہتی ہے لیکن اچھا الحمدللہ جو وقت مسروفیت میں گزر جائے بزی بزی وارس میں تو اتنی ساری مسروفیت میں گھر کے سارے لوگوں کو ٹائم ٹائم دیتے ہیں کیا باتے ہوئے دن فرائیڈے سائٹردے سنڈے ون ٹو ٹری سمجھ گئے نا نہیں وہ سارے لوگ ایک دوسرے کو خود ٹائم دیتے ہیں میرے ٹائم کی ضرورت نہیں پڑھتی حساب کتاب نہیں ہوتا اتنے گھنٹے میرے پاس میرے زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہ کوئی تائیون ہو کہ یہ دن اور یہ وقت اور نہیں بلکل جیسے جو چل رہا ہے اتنی گہری آپ کی بیوی ہے ماشا اللہ اتنی گہری ہے جائے تو پینی دیتی اب دیکھیں ہم اے آئر وائی میں ٹھیک ہے تو ہم ہمارے کانوں تک بات پہنچتی ہے اہنی سمجی بھی پرانی دوستی آپ کا گول میں اتنی سا بچہ تھا جب سے آپ ہمارے شو پہ آر ماشا اللہ اور اس کو اتنا دکھ ہے کہ آج مجھے کیوں نہیں بلائیا میں نے کہا بھئی ہم دونوں کے بھی کوئی زندگی ہے پہلا جن میں بڑوں کی باتیں کرنی ہے اسے میں نے یہی کہا کہ اب دیکھو اب تم جاتے تھے تو تمہارے تمہارے حوالے سے بات دیکھتے اب تم ماشا اللہ تم بھی ہمیں چھوڑ کے اکیلے جاتے میرے آج دوست کے ساتھ آج دینر ہے آج افتار ہے اور کمرہ بھی الگ ہو گیا اب تم ماشا اللہ اور بڑا بھی ہو گیا ہماری بھی اب لائی فی اب ہمیں بھی بھی شکر کرنے تو نہیں سرے سے دوبارہ پھر اس کو سرہ سمج آئی سمج آئی آج پرسیس نے کہا نہیں نہیں بکواز بات ہے وہ میں چپو گئے میں نے کہا جو مجھے بولے میں نے کہا ہش چپ میں نے اینی سے پوچھ لیا خبار کچھ کا اقرار کے بارے میں کوئی بھی کئے ہم آپس میں زائر ہمارے ایک ریلیشن ہے اتنے سالوں سے ہم ساتھ کام کر سو پھر ایک دم یہ مطلب آپ لوگ نے تیہ کیا کہ اب بتانا اب نہیں بتانا ایسا نہیں ہوتا دیکھیں کبھی ایک بات کچھ چیزیں وقت سے پہلے ہوتی ہیں اور وہ نیکچول نہیں ہوتی یہ والی بات صحیح ہے مچور ہونے سے پہلے چیز ہم نہ کچھ خبروں کو اور کچھ اس کو ہم سب اپنے اپنے اینگلز اور زاویوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کس سیچویشن میں ہے کس کا کیا سینیریو ہے کس نے کیا فیصلہ کس وجہ سے لیا وہ میں آپ کی جگہ آکے نہیں سوچ سکتا آپ میری جگہ نہیں سوچ سکتے ہم شاید چکے اور یہ بھی تو ہے سب کی اپنی مرضی آپ نے جس سے چھپانا ہے وہ اینی ہے جب اس کو پتا ہے تو دنیا بان میں جائے میں ہمیشہ یہ کہتا اس سے پہلے بھی ہوا نہ کہ خوفیہ میں کہتا ہے دنیا میں ہمیشہ آپ اپنی پہلی بی بی سے یا اپنی فیملی سے چیزوں کو چھپاتے ہیں تو یہ اینی تو میری ساتھ زندگی کا مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو آپ لوگ کو ایک ساتھ گروہ ہوں ہیں اپارٹمنٹ سے گھر تک کا سفر میں تو چشمدید گوا ہوں ماشاءاللہ تو کیا چھپانا اور کیا خوفیہ رکھنا تو اینی بہن تیرا گردہ کتا بڑھائی کہ بتا دے ہمیں بھی سکھا دے آپ کو ایک بات مجھے آپ سکرین کے لئے تیار ہوں رشوت دیں گے انڈر در ٹیبل میری بیوی کو بھی کچھ سکھا دوں نہیں نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں ہر انسان کس معاشرے میں اپنی رائے اور میں ان سب کا احترام کرتی ہوں ہو سکتا ہے کسی کی رائے اس چیز سے مختلف ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اقرار کو کہے کہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ اقرار کو غلط بھی کہتے ہیں لیکن سب کی رائے ان کی ہیں ان کا احترام کیا جانا چاہیے اور دوسری بات مجھے تھوڑا سا لوگوں میں تھوڑی سی تکلیف یہ پہنچتی آپ کیسے جج کر سکتے آپ کے سامنے ایس پروفیشنل بندہ وہ کام کر رہا ہے ہوسٹنگ کر رہا ہے آپ کو سرعام لے کر آ رہا ہے جھوٹ سے پردہ اٹھا رہا ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا واقعہ اس قسم کے واقعات کیا پاکستان میں صرف اقرار یا میرے ہی ساتھ ہی پیش آئے ہم لوگ ڈائم لائٹ میں اس لئے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ میڈیا میں ہیں ہم لوگ شروع سے آپ کے شو میں آتے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں لیکن میرا نہیں ہے خیال کہ ایسی چیز کو پہلی دفع ہوئی ہے ملکہ چلے وہ تو بات ہے ہر عورت میں اتنا دل گردہ نہیں ہوتا ایک جیلیسی فیکٹر تو آپ اس میں ساس بہو کا بھی آ جاتا ہے سو وہ یہ ایک نیچرل ان بلٹ چیز ہوتی ہے عورتوں میں کہ وہ اپنے ہزبن کو شیئر کرنا it's very difficult سو یہ ایک ڈیفکلٹ ٹاسک یہ ایک ڈیفکلٹ کام اقرار سے اقرار آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تمہارے اندر اتنا برداشت اور یہ سب چیز کیسے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرنا مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے شیئر کیا کیونکہ جتنا مجھے لگتا ہے کہ اقرار کو میرے ساتھ ہونا چاہیے اتنا اقرار میرے ساتھ ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ شیئرنگ کی کوئی چیز ہے یا آپ اس کا کریڈٹ آپ اقرار کو دے سکتی ہیں کہ انہوں نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کبھی اس چیز کا مجھے احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ کوئی چیز شیئر ہو رہی ہے یا وقت ہے اس میں کوئی بھی چیز ہے کسی بھی طرح کی میرے گھر میں جو حالات آج سے جب ہماری میرے اقرار کے شادی ہوئی جب جتنی اتھارٹیز میرے پاس تب تھی آج بھی ماشاءاللہ اتنی ہی ہیں شاید زیادہ ہو گئی ابر کے زیادہ ہو گئی ہیں زیادہ بڑھتے جا رہی ہیں جیسا میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ تب تھا اب بھی ایسے ہی ہے کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا اس میں ایک آپ پر اجازت دیں مجھول میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا میں صرف ایڈ کرنا چاہتا کہ مجھے لگتا کہ اس کو دیکھیں اس موضوع پر جتنی بات ہوتی ہے میں پھر کہوں گا کہ ظاہرہ کسی کو نہیں اندازہ کی کیا سینریوز تھے اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں اب یہ بات شاید کم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو اینی نے کہی کہ نہیں شیئر کرنے والا تو شاید کوئی احساس بھی نہیں ہوا گا شاید ریلیشنشپ میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں ہر گزرتے سال کے ساتھ اینی کا اور میرا رشتہ اور مضبوط ہوئے تمام طرح باقی فیکٹرز کے اس سوسائیٹی میں اور فورچنلٹی اس سوسائیٹی کے اندر اس موضوع کی اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے تو میری ہمیشہ میری ریسنلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح سے نہ پیش کیا جائے کہ لوگ اس کو گھر میں بحث بنا لیں کہ دیکھو یار وہ کتنے ٹھیک سے رہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے وہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ ہر چیز کے کوئی مسئلہت ہوتی ہے اس کے پیچھے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ سینریوز ہیں اور لوگوں کا آپ ہر بار ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اپنے اپنے ہر ایک کے حالات ہیں اپنے اپنے ریلیشنشپ کی نویت ہے ان کے اپنے اپنے ذہن ہے اپنی اپنی سوچ ہے تو ہم ایک چیز کو اتنا بار بار ہیمر کر کے اچھا بنا کے پیش کریں کہ نہیں جی ہم تو بہت ٹھیک ہیں بہت اچھا ہے تو اس سے یقینا سوسائیٹی کے اندر ایک ایسی چیز کی ترغیب آپ دے رہے ہوں گے جو ہر کسی کے لیے پریکٹیکل نہیں ہے اس سوسائیٹی میں it's not پریکٹیکل فر ایوریون کہ وہ کرے اور وہ یہ ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ جن سیچویشن پر آپ نے بھی کبھی اس کو اس طرح مثال بنا کے پیش نہیں دیا کہ ہاں جی اچھا میں نے کر لیے تو تم لوگ بھی کر دیے میں نے پہلے دن سے آج تک کہ بھائی آپ نہیں جانتے کیا سینیریوز تھے میں جانتا ہوں ہمیں پتا ہے نا کیا سیچویشنز تھیں کیا فیصلوں کی کیا وجوہات تھیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو گلوریفائی کریں ہم بار وار کہیں بہت اچھا ہے سب بہت ٹھیک ہے بہترین ہے جو کہ ہے الحمدللہ لیکن اس کو بار وار کر کے شاید ہم باقی گھروں میں نہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی کے لئے بہترین ہو لیکن وہ جو دوسرا دیکھنے والا ہے جو آدمی اٹریکٹ ہو رہے ہیں ان کے لئے بہترین ہو سکتا ہے نہ ہو کیونکہ گھر گھر کی اپنی الگ کہانی ہوتی ہے بیڈروم سٹوریز ہوتی ہیں سو ہر کسی کے سامنے آپ ٹی وی پہ آکے تو نہیں بول سکتے وہی والی چیز ہے نا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو نا کہ باقی لوگ وہی والی بات اگر انصاف رکھا جائے اینی جو ہے وہ آپ نظر آتی ہیں ہمیشہ الہمزلہ پرا کے ساتھ بھی اور جو تھرڈ والی مجھے کا نام نہیں پتا سوری ان کا نام نہیں پتا مجھے کیا نام ان کا ہے عروسا عروسا ہاں تو آپ ان کے ساتھ نظر آتی ہیں مجھے یہ ہوتا ہے پوچھتے بھی عجیب لگ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ساتھ بھی ہوتے ہو آپ لوگ تو جب ساتھ ہوتے ہیں تو عبیس نہیں ہوتی ہو کیسے پر دست ساتھ ہوتے ہیں اس میں نے ایک چیز دیکھیں رہتے تو ساتھ نہیں ہے کیونکہ میرے جو مامو جی تھی امی کے ان کی دونوں بیویں ایک ساتھ رہتی تھیں تو میں بہت یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ ساتھ رکھنا ہے میں نے ساتھ رکھا ہے دیکھیں اس میں اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ اینی کی بات اگر ہم کریں کہ اینی میں کوئی وڈیرا تو نہیں ہوں کہ میں نے اینی کو کسی گوٹ یا گاؤں سے لا کے رکھا ہوا تھا اور اینی کو ڈار کے ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے اینی کی اپنی ایک پرسنیلٹی ہے اینی کی اپنی ایک پریزنس ہے سوشل میڈیا کے اوپر اینی کی اپنی ایک وائس ہے اینی کا اپنا کریئر ہے اپنی ایک شناخت ہے میرے علاوہ بھی اینی اگر میں نہیں ہوں تو پہلا آج کی ماں کے طور پر بڑا کام کیا اور آج سے نہیں ہمیشہ سے کر رہی ہے پہلے دن سائی ایس ٹیچر اور پھر بہت سارا ماشاء اللہ ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز میں اینی پیس کی مرضی کے خلاف مسلط کر دوں اور اینی خاموش رہے تو ایم شور کہ کوئی جبر یا کوئی زبردستی والا معاملہ بھی نہیں ہے پھر یہ بھی کہ میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں کی کوئی چیز چھپائی ہو یا میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جس کی زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا ہو میں اور اینی جانتے ہیں کہ زندگی نے کیا کروٹ لی اور ہم نے کیا فیصلہ کس وجہ کی بنیاد پہ لیا اس نے میرے اور اینی کے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کیا آپ لوگ ساتھ نہیں رہتے سب لوگ الگ الگ رہتے ہیں اپنا اپنا سب کر جائیں تو آپ کو اپنا ٹائم بسٹیبیوٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی ایک سے دوسرے گھر دوسرے سے دوسرے گھر یہ کیسے منیج کرتے ہیں اور سرعام نے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ یہ بھی ہے اس لیے کہ دیکھیں پھر آن ریکارڈ یہ بات کہ میری زندگی کا جو محور مرکز ہر چیزو ہے نا وہ قرآت لین ظاہر ہے پہل آج پھر میری اممہ بھی ساتھ رہتی ہیں پھر میری بھابی ہیں ان کے بچے ہیں پوری فیملی ماشا اللہ لیکن یہ کبھی تیہ نہیں کیا کہ اچھا جی دو دن تو دو دن تو کچھ ایسا کبھی بھی نہیں یہ تیہ ہے کہ جو پہلی ترجیح ہے پہلی تنائلٹی ہے وہ اینی ہے پھر آپ نے پہلے ہی فراہ اور اروسا کو بتایا ہوا تھا کہ یہ بات ڈیسائیڈ تھی کہ بھئی یہ understood ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کا پرانا ایک انٹیو کو یہ وائرل ہو رہا تھا پتہ نہیں کس کے سے میں دیکھ رہی تھی ابھی تو سارے پچھلے انٹیوز نکال نکال کے لوگوں نے وائرل کر دی ہیں سب نے اپنے سوشل میڈیا کا پیڑ بھی بھرنا ہے نا پتہ نہیں کون کون سے انٹیوز تو اس میں آپ کہتے کہ نہیں نہیں وہ کوئی کونٹریکٹ سائن کر رہی تھی تھرڈ وائف یہ والی نہیں مجھے نہیں پتا وہ کونسی تھی میں نے بیچ میں سے کلپ دیکھا تھا کہ آپ مجھے یہ کونسی تھی آپ نے بولا کہ نہیں نہیں میں نے تو کہا اس طرح کا کیسے کونٹریکٹ ہوگا بھئی میں تو نہیں شادی کر سکتا بھئی ظاہر ہے جیسیل میں پروپوزل اور بھی آتے ہوگا کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کو ہوتا ہے کہ اچھا اتنے دن میرے پاس اتنی کتابیں میرے گھر تو اتنے کپڑے میرے گھر تو وہ چونکہ اینی کی وجہ میری زندگی میں کبھی یہ معاملہ کچھ مکس ہوگا ایسے کونٹریکٹ کچھ مکس ہوگا اچھا اب یہ یہ بھی ایک آپ کی اچھی چیز لگی ایڈونٹ نو کہ آپ کی تینوں بیویاں کام کرتی ہیں بزی ہے تینوں یہ اپنے کپڑوں میں بزی ہے فرا اپنی جوب میں بزی ہے عروسہ ابھی شاید دیجیل تینوں بزی ہیں تو کسی کے پاس لڑنے کا تائم ہی نہیں ہوتا تائم ہوتا ہی نہیں لڑنے کا تینے بزی میاں بزی بیویاں بھی بزی اور وہ بھی یہ نہیں کہتے ہوں گی کہ ہمیں تائم دیں لیکن میں یہ انصاف بہت مشکل ہے جو آپ یہ کرتے جو آپ ویکیشنز پہ سب کو الگ الگ لے کے جاتے ہیں آپ کے پاس اتی چھٹی خواستے آتی ہے نہیں ویکیشن پہ نہیں ہوتا کسی کام سے ہی جانا ہو اچھا تو سادہ ہاں کہ میں نے کسی کہ اس کے ساتھ کسی در کسی وجہ سے کہنا پڑتا ہے تو ایسی اتنا انصاف اس معاملے میں یہ نمیدے نگے ٹکیٹ ہو گئے ڈالر نے بہت کاؤں خراب کر دیا انٹرنیشنل ٹریول بہت مہنگا ہو گئے تو پھر پاکستان میں انصاف کریں گے تو مشکل ہو جائے گا اچھا چلے اینی تو ظاہر ہے مچور ہے سمجھدار ہے آپ لوگ کے اپنی ہم آنگ یہ انڈرسٹاننگ ہے وہ کہتے ہیں ایک ہر وقت کی دکھ سکھ کی ساتھی ہے یہ سمجھے گی ہر چیز کو جو بھی سچیویشنز ہیں یا مسلحت ہیں جس کی وجہ سے بھی وہ دونوں وائف آپ کی زندگی میں آئیں لیکن پہلاج کو سمجھانا پہلاج وہ ایک الگ آپ کا پارٹ ہے زندگی کا وہ کیسے سمجھایا اور جتنا وہ سمجھتا ہے اس چیز کو شاید ہم میں سے بھی کوئی اتنا انڈرسٹاننگ نہیں کرتا جتنا جتنا وہ سمجھدار ہے سارے معاملات کو ماشاءاللہ وہ آڈرٹس کے بیچ میں پلا ہے پلا بڑا ہے یہ بھی ہے نا اور آنگ اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس میں جس قسم اگر آپ نیگٹیو چیزیں پر موٹ کر رہے ہوتا ہے تو بچہ نیگٹیو ہر وقت بات کر رہی ہو اور اگر ماں ہر وقت اپنے بچے کو رو رو کے دکھاتی رہے گی یہ دکھاتی رہے گی کہ میرے پہ ظلم ہو گیا میرے پہ جبر ہو گیا اس کے ماں بیٹا ہے میرا اس کے دل میں ضرور اس قسم کی کوئی چیز پیدا ہوگی بہت ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ اقرار کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی ہمیشہ ایک پوزیٹیو ایٹموسفیر ہے پورے گھر میں میری ساس کی طرف سے ہان جی میری دیورانی کی طرف سے بھی کہ ہم کبھی بھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا ایشو ہو بھی جائے نا تو اس میں ہم گھر کا محول ایسا نہیں ہونے لیتے کہ بچے پریشان ہونے ہیں اور اس میں میری جو ساس ہے وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے ہمارے نا ہر چیز غیر روایتی رہی ہے اور پھر وہی بات کہ اس کا سارا کریڈرٹ اینی گو جاتا ہے مثلا میرے گھر میں آج تک ساس بہو والا معاملہ زندگی میں کبھی نہیں رہا یعنی پہلے دن سے میری اممہ میرے ساتھ ہیں جب ہم دبائی میں تھے تب بھی وہ آکے رہی ہیں اور پھر یہاں تو کراچی سے آن ورڈز آئے رہی ہیں یعنی میں نے ایک والد کے طور پر رینی نے ایک ماں کے طور پر میری چھوٹی بہن کی شادی میرے بھائی کی شادی ہم سب رہی کی اچھا چھوٹے بھائی کی بچی بچیاں بچے اس کی وائف وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں کبھی کہ وہ دیورانی جی ٹھانی والا کوئی مسئلہ ہوا ہو کبھی کہ ساس بھوکا کوئی ایشو ہوا ہو تو آئی بلیو میری زندگی کے اندر جو یعنی ہر معاملے میں انکنونیونشنل رہی ہے یعنی مجھے بھی کبھی کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ ہم میاں بی بی کے طور پر اچھا میں سوالی میں آپ کی بات کرتے ہو یہ صرف میری طرف سے نہیں ہے یہ اقرار کی طرف سے بھی میں سیم ٹو یوں ہم سب جب فیملی ملتی ہیں ایک تعریف کر رہے ہوتے ہیں میں جیسے میں نند آنٹی اور ان کے سسراغ سب نظاری پہتے ہیں اپنی تعریف ہے ایک پہتے ہیں بریک کے بعد یہ یہی سے یہی سے نند اور ساس کی تعریف ہو رہی تھی یہ ریکارڈ رہے گی پہلا آج بڑے ہو کہ اپنی بی بی کو دکھائے گا دیکھو میرے گھر کا مول ایسا تھا اور اینی یہاں موجود ہے میں تن کو اینی کہتی ہوں کریت اللہ ہم نہیں کہتے ہم شروع سے اینی اینی کہتے ہیں ہم لوگ سو ہم بات کریں اینی تعریف کریں اپنی ساس اور نند کی وہ ہم لوگ آج جب اکھٹے ہوتے ہیں نا نبزان تو ابویسلی پھر تیار ہو کے جاتے بھی ہیں افتاری بھی سہی بھی تو جب ایک کی تعریف ہوتی ہے تو دوسرا پھر کہتا ہے کہ سیم ٹو یوں پی اچھے تو آج کل بہت فکرا چاہتا ہے تو سیم ٹو اکرار اکرار کہتے ہیں کہ بہت انکنونیشنل سی میری بیوی ہے تو سیم ٹو اکرار کی طرف سے ایسا جو ایک بلکل ہزمنز والی چیزیں ہوتی ہیں نا تمہاری بہن نے یہ نہیں کیا تمہاری ماں نے یہ نہیں دیا میرا کھانا نہیں کیا وہ اس والی وہ ریڈ کارپٹ والے دماد نہیں چیزیں نہیں ہیں اچھا اب جیسے آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہو تو ایک بڑی سی ٹیبل پہ تینوں ایک ساتھ کبھی ایسا ہوئے کوئی ڈینر پہ بیٹھتی ہیں یا آپ نہیں رکھتے ہیں ان تینوں کے اس میں نا ایک رسپیکٹ فل سا ڈسٹنس بھی رہنا چاہیے اس میں کوئی مردانگی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جی میں نے ایک ساتھ سم کو ایک ساتھ رکھاوا ہے دیکھیں اینی کا نا وہ تینوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا اینی کا میری چھوٹی بہن کے ساتھ نند اور بھابی والا رشتہ نہیں ہے بلکل ایک ماں کی طرح اس نے ہمیشہ اس کو دیکھا عید پہ شبرات پہ اس کی شادی کروانے سے لے کے اس کے سارے اس کو کپڑے کیا بنا کے دینے اس کو گائیڈ کرنے تک اور شادی سے پہلے بھی اچھا پھر میرے بھائی کے ساتھ بھی دیور والا معاملہ نہیں بلکل بیٹے کی طرح سے اینی نے ہمیشہ اس کو تریٹ کیا امہ کے ساتھ بھی میں نے کہا کبھی زندگی میں مجھے اینی کے ساتھ گزارے اس پہ اتھارہ برسوں میں نہیں لگا کہ ساس ہے یا اینی بہو ہے ایک مومنٹ مجھے یاد نہیں پڑھ رہا کوئی نیگٹیف کوئی لڑائی والا کوئی جھگڑے والا کہ امہ نے اس کی شکایت میں رائی ہو میں گھر واپس آیا ریکارڈنگ سے تو اینی نے کہا کہ آپ کی امہ نے یہ کر دیا تھا وہ بھالا معاہل ہی نہیں تھا تو وہ اس میں بھی اینی اینی اس سمویر کے جو سب سے اوپر کا ایک ہم تو بلکہ مزاق میں میرے دوست اور وہ سب تو اینی کو کہتے ہیں تھاکورائن 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 سے آپ پہلے پوچھتے ہیں یا بعد میں بتاتے ہیں ان کے سامنے ہو رہا تھا بس جو کچھ ہو رہا تھا نہ پوچھنے کی نوعبتاتی ہے کبھی ایسی مشورہ نہیں لیتے کوئی نہیں نہیں بتا چلہ ہم مشورہ لے رہے ہوں بتاؤ اینی کیا کروں کروں گے نہیں 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 ایسی نوعبت ابھی تک نہیں آئی مشورہ لے رہے والی بہت ایک ابھی اور نہیں نہیں میں نے کہا ایسا ابھی مشورہ والی اصل میں نیدہ یہ ایسا ایسا نہیں ہے جیسے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بتانا اب کیسے بتائیں گے ایک رہا آئیں بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ اچھا میں دیکھو میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو تم کیا مجھے اجازت دوگی سب کچھ مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں نے دی اجازت چلے جائے ایسا نہیں ہوتا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اس کا پتا نہیں ہوتا میرے سامنے سے ہر لمحہ ہر چیز ہر پہلو اس چیز کا گزر رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آگے اقرار اور دولہ بن کے بیٹھ کے میں نکاح کر کے آگے ہوں ایسا نہیں ہے لوگوں کا بہت غلط نظریہ ہے کہ پوچھا بتایا نہیں ایسا اس کے بیچ کا بھی کبھی سوٹکیس پیک کر کے گئی ہو ناراض ہو کے اس طرح کبھی زندگی میں نہیں میں نے کہا یہ ہمارا وہ ہے ہی نہیں کبھی کبھار تو سوٹکیس پیک کر کے بیویاں نکال بھی دیتی ہے آپ کے ساتھ کبھی یہ نفذ بھی نہیں ہے نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہو اللہ کا شکر اور کبھی یہ ہو کہ میں ناراض ہو کے لڑائی کر کے میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کبھی سوالی پہتے ہیں یہ تو مکانی نصبات نہیں جیسے تم اب ماشاءاللہ ظاہر بزار وغیرہ اتنا زیادہ جاتی ہوگی کپڑوں کی وجہ سے ساری چیزیں تو تمہیں لوگ پکڑ کے پہلا سوال یہ ہی نہیں کہتے ہیں سنے آپ کیسے کرتی ہیں بردائش ایسا نہیں سوال اہم عورتی یہی بولتی ہے میں آپ کو ایک بات ہوں یہ ہوتا ہے آپ کی جو بارڈی لیانگویج ہوتی ہے وہ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے تسلی لینی ہے آپ نے اسے ہمدردی لینی ہے یا آپ اپنی بارڈی لینگویج سے اس کو بتاتے ہو کہ میں بلکل کانفیڈنٹ ہوں اور میں بلکل ٹھیک ہوں تو جب آپ کسی سے ہمدردی لینا چاہو گے تب ہی وہ آپ کو ہمدردی دے گا جب آپ چاہو گے کہ کوئی آپ سے پوچھے تب ہی وہ آپ سے پوچھے گا ورنہ کسی کتنی حمد نہیں ہوتی کہ کوئی آپ سے ڈائریکٹ آ کے ایسا کوئی نہیں اس طرح کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا آپ سے تو مستی مزاق میں آدمی لوگ تو کہہ دیتے ہوں مستی مزاق کہتے ہیں لیکن میں آن ریکارڈ یا آف دہ ریکارڈ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ میں کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتا نہ میں کبھی کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کو کیا جانا چاہیے نہ میں اس کو گلوریفائی کر کے کبھی پیش کر نہیں کہ یہ مردانگی کی اور بڑی اس کی علامت ہے ہرگز نہیں آپ نہیں جانتے کس فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کیا سمیریوز تھے تو آف کیمرہ بھی کبھی افرائے مزاق تو مزاق میں ٹال دیتا ہوں بات اور سنجیدگی سے بات ہو تو میں ہمیشہ اس کو ڈسکوریج کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا ایکسپیرینس ہو رہا ہے اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ ہر ایک کا ہی ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا ہے بلکل صحیح ہے اچھا ایک اور چیز جو آپ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اینی بی ہے آپ بھی ہیں جیسے آپ لوگوں کی اینیورسری تھی ساتھ عروسہ جی نے سیلیبریٹ کی تھی سوری میں ان کو اتنا ہوں میں عروسہ جی کہوں عروسہ چوٹی ہوگی مجھ سے بہت لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا کہوں تو انہوں نے سیلیبریٹ کی تھی تو یہ کیا یہ ایک پوزیٹیو وہ تھا میسیج تھا کہ ہمارے لیے آپ کی اینیورسری تھی نا شاید آپ دونوں کی تھی تو سوشل میڈیا پر یہ سیلیبریٹن ہوئی تھی عروسہ نے سیلیبریٹ کی تھی آپ لوگ کی اینیورسری پہلاج نے پہلاج ایکشوری دیکھیں اب آپ تک کے بعد کیسے پہنچی نیچے کیپشن پڑھ کے عروسہ نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کی پہلاج عروسہ نے کی تھی یہ کیپشن پڑھا نا آپ نے اب کسی کو کیا پتا کہ وہ کس نے سیلیبریٹ کی یہ تو دیکھیں یہ تو اب جو وہ چیز دیکھ رہا ہے جو وہ چیز پڑھ آئی گے تو اس کے اپنے ذہن کی بات اب تو کلک پیٹ میرے حیل میں کہتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کے زبان میں کہ آپ نے نئی سے نئی سرخی ڈالی ہے کہ لوگ اس کو کھول کے دیکھیں ابھی میں نے آج تک کبھی آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ اس بارے میں بات کر رہی ہوں اور نہ ہم سے کسی نے اس بارے میں کیونکہ آپ سے ہمارا رشتہ اتنا پرانا ہے تو ہمیں اس بارے میں کوئی ایسا اعتراض نہیں دیکھ رہی ہے کہ تو ججہ کریں کہ پرانا آپ اب تک سمپل ایک جواد ہو کی نہیں ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے نہیں میٹھے بہت سے لوگوں نے بلائیا میں کسی کے شو میں نہیں گئی نہ میرے سے سوشل میڈیا پر کسی نے پوچھا ہے اس کے باوجود اگر میں کوئی سوال بھی کروں گی تو میرا اس کے پیچھے کوئی نیگٹیو کہ مسالہ نکالا جائے ہاں وہ والی چیز نہیں ہوگی میں جو سوال کروں گی میں یہی کروں گی کہ جو آپ لوگوں کو جس طرح فانس پیار کرتے ہیں آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ان کو جج کرنے کا کوئی حق نہیں اور تو صحیح فانس ہیں میں آپ کو بات پتا ہوں وہ جج کرتے بھی نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں مجھے اتنے اچھی لگی تھی اقرار کی یہ بات کہ میں کیوں چھپاؤں کسی سے جس سے چھپانا چاہیے جو اس کو پتا ہے سو میں کیوں ڈروں کسی اور سے بالکل ایکچول تو میری لیے اینی ہے تو اگر میری بچے کی ماں ہیں میرا ساتھ ایک قریل سفر ہے اور ایسا ہے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ جب صرف جانتی ہوں اقرار آپ کی ریسپیکٹ زیادہ اب کرنے لگے ہیں پہلے سے بھی زیادہ یہ میری میری observation ہے ان کے انٹیویوز دیکھ کر ان کی آپ کے بارے میں بڑھ گئی ندا ایکچولی جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو زندگی کا سفر بڑا آسان دکھائی دے رہا ہوتا ہے انہیں آپ کی ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے انہیں آپ آپ جو گروہ کر رہی ہوتے ہیں جیسے آپ کہتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتا ہے آپ کا بچہ بڑا ہوتا نظر آ رہی ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک نیا بیوی ہی ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں ایک گھر میں رہنے والے ہی ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں جتنا میں اقرار کے مسائل کو سمجھوں گی جتنا اقرار میرے مسائل کو سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ عزت میں اضافہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ محبت شاید سانوی چیز ہے آپ کو سب سے پہلے آپ لوگوں کی نظر میں محبت کی کیا ڈیفنیشن ہے ہر قپل کے لئے مجھے لگتا ہے اس کی ڈیفنیشن چینج ہوتی ہے بالکل آپ دونوں کی نظر میں کیا ہے محبت کی ڈیفنیشن میرے نظر میں تو محبت کی ایک بڑی سوازے اور سادھا سی ڈیفنیشن ہے اگر مجھے کوئی کہے کہ اقرار سے محبت آپ آپ کیسے اظہار کریں گے تو میرے لئے اس نیق ون لائنر ہے کہ جس چیز میں اقرار خوش ہے میرے لئے مجھے منظور ہے وہ چیز میں اس پہ کبھی بھی اوبجیکشن نہیں کروں گی یہ میری محبت ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کی اقرار کی ہو سکتا ہے کسے مختلف ہو آپ کی ہو سکتا ہے کسے مختلف ہو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ پھول لانا ہر تائم دینا بہت زیادہ باتیں کرنا بہت زیادہ شاپنگ کروانا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ محبت کے ہاتھوں ہم مجبور ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک محبت ایسی چیز ہے کہ بس یہ ہوتی ہے ملکل ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ دیکھیں بچوں سے جب محبت ہوتی آپ کو تو آپ بہت سے باتوں سے انکار نہیں کر سکتے ان کی کل کو پہلاج اگر مجھے کہیں میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو میرے خیال میں میں کہوں گی نہیں میں انکار نہیں کر سکتی میرے بچے کی محبت ہے یہ تو خیال میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہی میں نے کہا اینی یہ غلط مثال نہیں ہے یہ کچھ لوگ بنا کے کچھ پیش کر دیں گے وہ تو ہر محبت کا سب کے لیے الگ الگ ڈیفینیشن ہے الگ الگ لیول ہے آپ کے نزدیک محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے میرے نزدیک ہے سہولت آسانی جس رشتے میں آپ آسانی محسوس کر رہا جس رشتے میں آپ کو سکون جی ہاں بیسیکلی ایجیکلی آپ کے لیے مشکلنا اس کے اندر کچھ بھی اپنی بات سمجھانا اس کی بات سمجھنا کہ وہی بات کہ آپ کے مسائل کو آپ کے زندگی کے سفر کو ڈیجسٹ کرنے والا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیفینیشن کے مطابق تو محبت کی میراج ہے شاید ہی اور صرف اس ماملے میں نہیں گھر کے چھوٹے چیزوں کے ماملے میں اچھا آٹا نہیں ہے تو ڈرائیور کی سیلری نہیں دینی تو بجلی کا بل کا کیا ہوگا مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی اس ماملے مجھے کبھی کبھی کبھار گئے میرا اینڈی کا ایک منٹ کا چرچڑے والا وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اینڈی کہتی اچھا آج یہ یہ میں کہتا ہوں اچھا مکرار کے نہیں کی بڑی بڑی جیسے پیسے ختم ہو جاتے ہیں جب تمہیں اکرار کے ہوتے پیسے ختم ہوگے دے دیں اچھا میرا تھوڑا سے یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کے گھر کے خرچے ہوتے ہیں وہ پتا ہونا چاہیے بحیثیت آپ کہ یہاں یہ خرچ ہوتا ہے یہاں یہ خرچ گیا یہاں مطلب یہ میں موٹی موٹی پتا دوں کتنی سیلوری چلی گی اتنی ہے یہ چلی اکرار کوتا ہے بجے بتاؤ نہیں کہ کہاں خرچ ہوئے بس بتا دو کتنے چاہیے تو میں نے پھر صبح یہی کہا میں نے کہا ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے دینا اور پانچون رات میں کہوں گی کہ ختم ہو گئے تو پھر آپ پوچھنا مند میں نے کہاں گئے پھر بات تو تھیلی ہے اور میں نے واقعی نہیں میں کبھی بھی نہیں پوچھتا اور کبھی بھی قرار نہیں پوچھتا جب میرا تھوڑا سواتا ہے کہ میں حساب کتاب لکھ کے رکھتے تھوڑا مجھے بھی اندازہ رہے تو وہ میں شروع شروع میں کرتی تھی دو چار دفعہ مجھے ڈانٹ پڑی اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا کیسا اینی کہاں کھلا ہے یا کفایت سار ہے نہیں ماشاءاللہ کھلا ہے پھر اینی نے سب چیزیں دیکھیں کہ مجھے شاید یہ بھی ایک وجہ خود بھی کماتی رہی ہے نہیں نیدا مجھے لگتا ہے کھلا ہاتھ رکھنا میرا اس طرح سے فضول خرچی والا ہاتھ کھلا نہیں ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جو بندہ جو ڈیزرف کرتا ہے اس کو وہ ملنا چاہیے مجھے وہ عورتوں سے مجھے ان سے بہت شکایت ہے جو شادی کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ یہ اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو یا اپنی خالہ کو یا اس کو ماں نے آپ کو بڑا کیا ہوتا ہے اس کی ایک عمر گزری ہے بہنوں کے دعاوں سے آپ یہاں تک پہنچیں بھائی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے بیوی تو بہت بعد میں آتی ہے بچہ تو بہت بعد میں آپ پیدا کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میرے اور اینی کے 18 سال میں یہ سوا کیونکہ زہر میں اور اینی ایک وقت میں ایک جتنا ہی کماتے تھے جب ہم دونوں نیوز اینکر تھے تمہاری ایک جتنی زنخواہ تھی تو کبھی اس وقت سے لے کہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ کس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں یعنی ہر چیز اکھٹی یہ تیرا اور میرا زندگی 18 سال میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے یعنی یہ بس جب نہیں ہے تو اس سب کے پاس نہیں ہے مطلب اینی نے کبھی کہا کہ پیسے ختم ہو گئے ابھی نہیں ہے اتنے دن میں آئیں گے اب مجھے نہیں پتا کیسے گزارہ کرنا ہے اور جب ہیں تو پھر کوئی حساب نہیں ہے یعنی میرے گھر میں بھائی کے ساتھ اممہ کے ساتھ کہ اس کے اتنے ہیں یہ نہیں یہ والا تو کبھی یہ رکھا ہی نہیں ہے اور یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی پیسے کمارے ہوتے ہیں بس جتنے بھی ہیں لیکن اللہ نے کبھی اس میں کمی نہیں آنے دی یعنی برکت ہوئی اس لیے کہ کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی کا یہ الگ ہوگا تو اس میں اتنا خرچہ اس کا ہوگا تو اینی نے جو کمائے ہیں تو وہ یہاں آئیں گے تو میرے جو ہیں یہ تیرا اور میرا کبھی رہا ہی نہیں آرے گھر کے اندھائے بہتارہ ساتھ سے ایک مرتبہ اللہ کا شکہ ہے آپ دونوں سوشل میڈیا پر آکتے ہیں کبھی کوئی سوال کرتا ہے فان تو اس کا جواب دے پاتے ٹائم ملتا ہے اس موضوع پر ہے بل اموم میں ایک وقت میں بہت کرتا تھا اور باقیدہ میں ٹینشن میں رہتا تھا ہر ایک کوئی وضاحت دینا ہر ایک کوئی ایکسپلینیشن بھی دینا اور ویسے بھی کوئی بھی بات کرتے تھے میری قائش ہوتی تھی کہ ذرا کیا جائے اب آ کے ذرا تھوڑا سا میں نے مجھے لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر ایک جواب دے سکیں بیسے بھی آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو بیسے بھی آپ کی جو قولیٹیف لائف ہے نا چوبیس گھنٹے میں آپ یہی سوچتے رہے ہیں کہ فلان کو میں نے یہ جواب دیا تھا اب اس کا یہ آیا ہے پھر آپ اس کے ساتھ بحث پر ملجھیں نیگٹیولی اور پوزیٹیولی تو وہ پھر میں نے وقت ساتھ سیکھا کہ بس ٹھیک ہے کپلز کبھی ملتے ہیں کوئی مشورہ مانگنے کے لیے آز کپل جب آپ لوگوں کو ہمارے پاس کچھ کپل ہیں ہمارے پاس کچھ کپل ہیں ہمارے پاس کچھ کپل ہیں جو آپ سے مشورہ مانگنے کے لیے آئیے جی سوال کریں یہ تو اب آپ مشکل کام ہے سکرین پہ ہوں گے یہاں نہیں ہوں گے پہلا کپل ہے ان کا نام ہے کلسوم اور سرفراز ہیدر آباد سے پوچھتے ہیں اگر شادی کو کئی سال گزر جائیں تو شادی میں سپارک کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے دونوں اپنے پوائنٹ افیوز بتائیں آپ پہلے بتا دیں پھر آپ کوپی کریں ابھی تک میرا کوئی جواب اقرار کے ساتھ بول نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ سپارک اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ جب آپ وہ لیچڑ والے میاں بیوی نہ بن جائیں جو روایتی ٹریڈیشنل اور وہ ایک سپیس ہمیشہ موجود رہے کہ اینی کو سپیس چاہیے اچھا اچھا لیچڑ والے سے مولاد موبائل چیک کرائیں مجھے اپنا کہا پہ تھے کیوں نہیں آئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور اینی کے بارے میں آپ کو یاد کریں نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ موبائل چیک کرنے میں پاسورٹ پتہ کرنے میں آپ کی کتنی انرجی اس صورت کی ویسٹ ہوگی اور وہ کتنا ٹائم اپنا لگائے گی ادھر دیکھنے میں کہ کیا پاسورٹ ٹائپ کر رہے اچھا آپ کیا میسج کیا اینی کا میرا فون کا پاسورٹ گھر میں سب کو پتا ہے میرے تو گھر میں سب کو پتا ہے کوئی بھی کہیں بھی میرے سارے فون کے پاسورٹ پہل آج سے لے کے ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یا تو اس پر منافقت کا خول چڑھانا پڑے یا کسی طرح سے کسی چیز کو چھپانا پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سپیس ہے نا وہ آپ کے رشتے کو سپیس دینا سپارک رکھتا ہے پرانا نہیں ہونے لیتی وہ سیدھا نہیں ہونے لیتی وہ ہمیشہ اس میں ایک تازگی رکھتی ہے وہی بات ہے کہ آپ کی طرف سے دیکھیں شادی جو کہتے ہو نا کہ ایک ٹائم پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ ایک دوسرے پر اتنا مسلط رہنا شروع ہو جاتے ہیں اتنا مسلط رہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ارٹیشن کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے تو جب آپ اتنا جیسے ہم لوگ فرس ٹائم کہیں گئے تھے جو انجوائیمنٹ ہم نے تب فیل کی تھی اب اگر آج سے شادی کو ماشاءاللہ 18 سال ہو گئے اب بھی ہم نہیں جاتے ہیں زیادہ بلکہ آخر جو ہمارا ٹرپ تھا اس کی نسبت اگر ہم پہلا اپنا ٹرپ ذہن میں لکھیں تو شاید ہم سیکھ رہے تھے ایسیزیں انہوں کے ٹرائولنگ میں کہے کیسے بہیو کرتی ہیں میں کیسے بہیو کرتا ہوں اس کو کیا بات بری لگتی ہے لیکن اب ہمیں اندازہ ہو گئے شاپنگ بری لگتی تھی وہ میں نے چھوڑ دی اب وہ دیکھیں میرے آجیں ہم نے دیسٹینیشنز شروع کر دیں سری لنکا کیا شاپنگ کریں کیا شاپنگ کریں ماشاءاللہ مجھے اتنی شاپنگ کروا دیا دانٹ 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 کیا مجھے کہتے بھی ہیں دل بار گیا ریسٹ کرتے ہیں آجیں نہیں پوچھ رہی میں بھول جاتے ہوں میری دوست بیٹی ہے اس کے سامنے نہیں پوچھ سکتی ہے دوسری بی بی بھی فرمایشیں کرتی ہوں گی ہرا کرتی ہیں ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہے ہرا شاید آپ کے پر ملاقات ہے میری کبھی بھی نہیں ہے میری صرف اینی سے ملاقات ہے جنم جنم ہمارے تو بہت پرانا مزاج ہے ہر اپنا مزاج ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اینی نے بلکل میری زندگی زندگی کو ایک طرح سے سنبھال لیا مجھے بچے پرورش کی پرواہ نہیں ہے اس کا سکولنگ کیا ہے اس کی ٹریننگ کیا ہے میں تو اس کو سکول میں بھی جا کے بیٹھ گیا اس نے کہا ماں تو نے مجھے چھوڑا نہیں اس کو سپاہ ٹیچنگ کرنا شروع گیا میں ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کام کر رہی ہوں نظر رکھتی ہے اس کے اوپر ہائی وقت اور میرا آفیس بچاری کلاس کے بلکل ساتھ ہے تو کہتا ہے مممہ میں نے کہا بیٹا سوری میں یہ نہیں چھوڑ سکتے اب وہ جب وہ باہر جائے گا پڑھنے تو اس کو سکون کا ساتھ آئے گا کہ امی بھی ہمیشہ دیکھیں ہم نے پلان نہیں کیا تو ابھی دیکھیں کیا کرتا ہے اب وہ آگے چل کے دیکھیں اچھا تو ابھیر بہت کمپیریزنس تو نہیں کیا جا سکتا کسی کو فیر شاپنگ کا ساتھا شاک ہے کسی کو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے خواتین کو نہ ہو کسی کے نسبت انکام ہے نہیں جیسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا ٹھکرائن ہے ٹھکرائن حق سے بولتی ہے لاؤ ایک لاک روپے نکالو سو باقیوں کو اتنا مطلب ہوتا ہے اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے اس طرح پیسے مانگیں جیسے ہماری ٹھکرائن ہے جس کی جو ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے شاید اس وجہ سے بھی کبھی یہ نہیں ہوا کہ فلان کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے پاس یہ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی اللہ نے ہمیشہ اتنی سہولت دی کہ جس کی جو ضرورت ہے جس کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی لگتا ہے سو وہ لیکن ٹھکرائن کی تو بات اور ہے میں اب اتنی زیادہ فرمائشن نہیں کرتا اچھا نیکس سوال دکھاتے ہم ایک اگلے قپل نے آپ سے کیا پشفرہ پوچھا ہے جی زاہدہ اور مدسر اسلام آباد سے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ تو ذرا سی مشکل پر گھبرا جاتے ہیں مختلف وجوہات پر سوشل میڈیا پر آپ کو ٹرول کیا جاتا ہے خود کو مضبوط رکھنے کے لئے پورا پڑا نہیں ہے میں نے آپ کو مضبوط رکھنے کے لئے آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لئے آپ کیا طریقہیں آزماتے ہیں کیا طریقہیں آزماتے ہیں کیا تو آپ کہیں گے ہوا ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے سکینڈلز کی ضد میں میں ہمیشہ رہا کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہ آپ سے کام لے رہی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ بہت محبت اور پیار اور دعاوں سے بھی نوازتے ہیں اور ساتھ چاہت زیادہ تنقید کرتے ہیں بلکل بلکل تو مجھ پر تو بہت سارے میرے اگینسٹ پتہ نہیں ساتھ ساتھ دن ٹرینڈز بھی چلے ہم نے جب سندھ گورنمنٹ یہاں پہ سندھ اسمبلی میں پروگرام کیا تو پوری گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ ہمارے اگینسٹ تھی حوالات میں رہا جیل میں رہا انہوں نے اپنا ایک نیریٹیو تھا ہمارا اپنا ایک نیریٹیو تھا اسی طرح نونلی کی حکومت نے بھی مجھ پہ پیار کروائی ریلوک ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پھر وہ ایک ایجنسی تھی جو ہماری آئی بی اس نے مجھ پہ تشدد بھی کیا ڈیاں وڈیاں توڑ دیں گے پتہ نہیں کیا کیا کچھ برداشت کیا تو وہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اتنے میرے بھی مسلمیت اینی کے بھی پہلاج کے بھی اتنے آساب مضبوط ہو گئے نا کہ اب یہ چھوٹی موڑی مشکل ہے تو الحمدلللہ ہمیں بلکل فکر ملنی کرتے ہیں نہیں ہوتا اندھن میں کیا کہتے ہیں کندن سونا سونا وقت کے کندن ہوتا ہے کچھ ایسا ہوگی کچھ ساری چیزیں ہوگی چھوڑ دیں آپ سمجھ گئے ہوگی نا آپ جو کہنا چاہ رہے بس اصل بات وہی ہے یہ ساری جو ہمت ہے آہستہ آہستہ آپ کو مرال آپ کرنے کے لئے آپ دونوں کو وہ گھر میں کون پروائیڈ کرتا ہے جب یہ اس طرح کا کوئی ایسا وقت آتا ہے اینی اس کے آساب سٹرونگ میں اس لئے دیکھیں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا میں نے آپ کی شو میں بھی شاید بہت بار یہ بات کہی ہو یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ گرے بان سے پکڑا ہوتا ہے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ کیا کر رہے ہو جس عورت کا ہاتھ ہے وہ خورت اللہ اس لئے نہیں کہ وہ ہاتھ نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا تھا اس ہاتھ نے مجھے آزاد چھوڑ دیا کہ اپنے کام میں میں جتنا وقت دینا چاہوں میں جتنا رسک لینا چاہوں کبھی یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اگر ابتدا نہیں اس طرح کی ایک بار دو بار ایک مرد کتنی بار برداشت کرے گا جب آپ گھر آئیں بی 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 بیٹھ جائے کہ چھوڑ دو کام پس گئے چلو ہم کئی پاکستان سے باہر چفت ہو جانتے کچھ کچھ بھی کہہ سکتی ہے یہ ہمارا ٹاپک رہا ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا میں جیل میں ہوں تو اینی ساتھ کھڑی تھی مجھے مار پڑی تو اینی ساتھ کھڑی تھی بچائری جو گھر میں لوگ پوچھنے آرے ہیں تو ان کے کھانے پکا رہی تھی مطلب کسی بھی سینیریو کے اندر ابھی ہم ایک بہت رسکی کام کر رہے ہیں ایک جالی پی ایس صاحب ہے ان کے حوالے سے میں وہاں گیا دو بار مجھے مجھے بالکل نہیں ہاں دعا دی کہ اللہ خیر کرے خیال رکھیے گا کبھی کسی چیز سے نہ روکا نہ کہ رات میں کیوں نہیں آئے کب جاؤ گے وغیرہ وغیرہ تو مجھے لگتا ہے جو آسانی اینی نے دی اور ظاہر اس میں بڑے آسان اینی فطرتاً اس کی سٹرونگ ہے وہ تھا نا کہ انسان کے الگ الگ کوئی بہت نازک مزاج جو ہوتے ہیں اینی شکل سے تو نازک مزاج لگتی ہے پیاری چی شکل ہے لیکن ویسے کیا فطرتاً سٹرونگ پیس مجھے لگتا ہے کہ میں کافی مصبوط ہوں شروع سے اور ابھی سے نہیں جب ہم لوگ ملے تھے تب سے ہی اینی کیونکہ مجھ سے زیادہ پہلے سے کام کر رہی تھی معاشرے میں اینی سے جب میں شروع میں ملا تو یہ جس طرح سے کلاس لے لیتی تھی نا چلتے بھرتے ہوئے لوگوں کی جو بھی زیادہ بات کر رہا ہے تو میں بڑا مروت والا تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ اینی نے لوگوں کو فیس کیا ہوا ہے اس سوسائٹی کے تو اس نے مجھے لگتا ہے کہ اینی کے اصحاب کو بہت مضبوط کیا کس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کے نا ایک ایک چیز اقرار کے پر کنٹیلیو کروں کہ آپ نے پوچھا کہ اصحاب کس کے مضبوط ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے پر مستقل دسکرشن کرتے رہو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہترین چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے اقرار اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اقرار پلان کیا ہوگا کچھ نہ کچھ میں بلکل ایک باہر سے بیٹھ کے آکے کہا اچھا آپ ایسا کہنے آپ اس کو ایسے کر لیں نہیں وہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس میں آخر سوچ سمجھ کی کام کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ مشورہ دے دیں تھوڑی سی وہ بھی تو برطنی ہوتی دکھانا بھی ہوتا ہے کہ میں پریشان ہوں لیکن یہ ہے کہ میں عمومن چیزوں کو ڈسکس کرنے سے آوائٹ ہوں ایسا ہوگیا اقرار اب کیا کریں گے کیسے کریں گے لوگ کیا کہیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اچھا پھر جواب کیا دینا ہے پھر اس کو کیا کہوں جو جیسا جیسا ہوتا جگہ ہے ہمارے بھی فلو میں ابھی بریک آگیا وہ توڑنے کے لیے آگیا فلو کو اس فلو کو برقرار رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کے جو مشفر ہیں ہزبن ان وائف کے وہ یہ ہزبن ان وائف ابھی دیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد شان سہور ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور اقرار اور قررت و لین کے ساتھ آپ اینی کہا کریں گے میرا کاف ہز جاتا ہے اور اگر قررت و لین بولتے تو میرا بو ڈاٹیں گے کاف گلے سے کیوں نہیں بولا اینی کہیں نا بچت ہو جائے گی اینی ہاں بچت ہو جائے گی اچھا آپ لوگوں کو کبھی اپنے ماں باپ سے ڈانٹ پٹی تھی تھی تلفز اور یہ چیزوں میں کیونکہ آپ دونوں کی اردو بہت اچھی ہے جبکہ پنجاب سے تعلق ہے پھر بھی اردو کا تلفز اتنا اچھا ہے اور پہلاج کا بھی ظاہر اچھا ہے پہلاج کا کچھ خاص اچھا نہیں پہلاج کا نا ایکشوری اس کا جتنا زیادہ سرکل ہے وہ سادہ ان بچوں کا جو باہر سے آرے ہیں تو وہ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے ساتھ تو وہ بولتا ہے لیکن موسٹ اف دو ٹائم سکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا جو لینگویج ہوتی ہے وہ انگلیش ہوتی ہے تو اس کا اتنی روانی نہیں رہی اس کی جتنی بچپن میں ہوتی تھی دو بیویوں کو جواب دے رہے ہیں یا کامالوں کا جواب دے رہے ہیں ان کا آج کل ایک اور شف شف کے ساتھ یہ ہر وقت تو رہتے ہوں گے نا اس پر میں نے کہا اللہ یہ کیا اور ہے یہ دوسروں کو جواب دے رہے ہیں یا ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو آج مجھ اپلوڈ کرنا تھی ویڈیو آج مجھ اپلوڈ کرنا تھی ویڈیو محبت ہے محبت ہے بھائی اگلا سوال جی خورم اور فریدہ نے لہور سے پوچھا ہے گھر کے محول کو خوش دوار رکھنے کے لیے بیویوں کی تعریف کرنا کتنا ضروری ہے اقرار یہ آپ سے سوال اینی کے معاملے میں تو نہیں ہے ضروری کینی کبھی بہت ڈمانڈنگ نہیں رہی اینی کے میری تعریف ہوشی اینی حسین بھی بہت ہے اقرار ماشاءاللہ اس لئے میری انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں نہیں لیکن جب کبھی بری لگ رہی ہوگی نا تو پھر تو سپیشل یہ ایسے کر لیتے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب ٹھیک نہیں لگ رہی تو میں نے بتا دیا یہ ورنہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت ٹھیک لگ رہی جب نہیں ہوتا پہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کچھ ہے مسئلہ ایسے اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں نے ایسا اقرار کی پسند کے علاوہ بھی جا کے ڈریسنگ نہیں کیا جو مجھے پتہ ہے کہ جو ٹارک میں ہی پسند میں نہیں پہنتی اور باقیوں کی زبردستی ہوتے تعریف کرنا اومی جو ہمارے خواتین کا وہ ہے اقرار کہے گا اقرار کہے گا آپ کے اندر یہ کون سی سب پہ کچھ نکل آئی ہے میں بھی میں نے کہا جو میری لائف کے اندر پریکٹیکل ایک لفظ شاید زیادہ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا جسا ابھی آپ نے کہا کہ میسیج کس کے آ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا جیسے آپ کو آپ کے دوست مستی کرتے ہیں میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ میسیج کا ریپلائے کرنا جب میں کام پہ ہونا میرے گھر میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ مجھے فون نہیں کرنا نہیں کرنا شکر ہے کہ آپ کے سارے گھر والے آپ کے کام کو بہت سیریس لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر مجھے مار پڑ گئی اور میں ہفٹل میں ہونا تو گھر میں فون آ رہا ہے یہ ضرور ہے کہ یہ بہت سیریس بات ہو گئی ہے تو میرا اینی کو فون کر کے ایک بار میں نے کہہ دیا یا اممہ سے بات ہو گئی کہ بس سب کو بتا دیں کہ میں ٹھیک ہوں آپ ہمارے بچے کو دیکھیں نا ابھی جب پچھلے دن آئی بی والوں نے کہا کو مارا اور کافی کہا تو وہ ایک ویڈیو کسی نے ایڈیٹ کر کے ڈالی ہوئی تو اس کے پچھے گانا بھی بڑا وہ تھا ذرا تو میں رو پڑی تو مجھے آکے کہتا کہ جب بابا نے بتا دیا کہ وہ ٹھیک ہیں تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے تمہارے ابھی کو مار پڑی ہے پہلا تھوڑا ایسا تو دیکھ لو ویڈیو تو دیکھتا کہتا نہیں میں نہیں دیکھتا وہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ آپ کو پیاد ہے کہ وہ تو بہت چھوٹا سا یہی سنتے میں بڑا باپ گولیاں چل گئی اب وہ جیل میں چلے گئے اب ایف آئی آر ہوگئے تو وہ یاد میں بولتا تھا بچے میں بڑے ہو کے سریاں مانوں گا بلکل اسے لگے شوہ دیکھ رہا تھا میں نیدہ آنٹی کے شوہ میں کتنا بولتا تھا نا اس میں کتنا بولتا تھا پورے پاکستان کا پیار اس کو ملا ہے ماشاء اللہ صرف اس نے آپ لوگوں کا پیار نہیں سبیٹا پورے پاکستان کریں میں تو اس کی تصویر اس کو بہرے منع کیا کہ میرے ساتھ تم نے تصویر نہیں لگا نہیں میرے سب بھی ماشاء اللہ اوپر اکلا کے ساتھ کھڑاؤنا نا تو نیچے اب اس کے اکیلے بلاؤں گی پہلا آج پھر ہم آپس نے ملکے بڑوں والی پاکیں اچھا جو کیا تھا سوال کیا تھا وہ جو پچھلا مالا تھا وہ تو ریگتاریف والا اس پر واپس آتے نا ان کو تو نہیں ضرورت یہ اپنے اندر ایک بھرپور پرسنیلٹی ہے سب کی لے کے پھر بھی اگر میں باقیوں کے لئے پوچھوں کہ میں شاید پھر اس معاملے میں بورنگ ہے اس معاملے میں مجھے یہ بندہ کتنے اچھی لگ رہے ہیں نہیں کبھی میرا میاں بھی بہت روکھا ہے پر بول دیتا ہے وہ کہ اچھا لگ رہا ہے کچھ نیا ہو اچھا لگ رہا ہے اتنے روکھے کیوں ہوتے ہیں اتنے دل پھک اور رومانٹک ہوتے ہیں لیکن کیوں اتنے روکھے ہوتے ہیں آپ سوچیں روکھے ہونے میں یہ حال ہے اگر اس نے روکھے ہی چاہیے کوئی بات نہیں ہاں بھی اس روکھے ہونے چاہیے روکھے ہی رہے ہیں تمام مرد اس لات کے لئے اگلا سوال اگلا سوال اگر کوئی فیمیل فان آپ کے پیچھے لگ جائے تو آپ کی بیبیوں کا اس پر کیا ریاکشن ہوگا مسٹر ڈ میسس وکار کوئٹا سے پاکستان کے ہر شہر سے ایک سوال آیا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پروینچل ہوگیا کیا ریاکشن ہوگا تو پہلے دن سے رہا ہر طرح سے ہر طرح کی فین سے اور فیمیل فین زہر ہے وہی میں کہا کیسے بچائیں گی یہ لوگ آپ کو نہیں بچائیں گی میں نے تو آج تک کبھی نہیں پوچھا تمہارے سامنے آئی ہے کوئی فیمیل فین ایسے چھ پڑ گئی کوئی اب نیدہ ایسے بھی باتیں نہ کرے چلے جو افیشل چیزیں وہ تو ہیں جو افیشل چیزیں وہ تو ٹھیک ہیں جیوان افیشل تو نہیں ہو سکتا آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں فین کو پھر بتائیں یہ تو بڑا ایک عجیب میں وہی سوچتے ہیں وسیم بادامی بھی اور آپ بھی کیسے کرتے ہوں گے ٹھیکی میں نے جو ایک خاص جب سریعام کب ہوا پھر ہم نے ایک وولنٹیرز کی فورس کر لی اور وہ سارا تو زائر اس میں سارے وہ لوگ تھے جو پیار کرتے تھے بچے اور بچیاں اس میں سولہ لاکھ یونگسٹرز لڑکے اور لڑکیاں ہمارے ساتھ تیم سریعام میں والنٹیرز کے طور پر بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے پودے لگاتے تو اس مومنٹ میں جو لوگ مجھ سے وابستہ تھے اور وہ سب وہی تھے ظاہرہ جو پسند کرتے تھے سریعام کے بھی اور شاید مجھے بھی تو میں نے ایک چیز تیہ کر رکھی تھی کہ وہ سب کی سب میرے بچوں کے طور پر نا کبھی بھی میں سمجھتا تھا کہ میں کسی کو بھی غلط نظر سے دیکھوں گا بھی نہ تو شاید اس کو یہ وہ ایک ڈس ٹرسٹ والی بات ہوگی کہ ان کے ماں باپ نے انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا وہ باہر نکلتے ہیں میرے لئے وہ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کوشش ہوتا تھا کہ سر پر ہاتھ رکھیں بچہ بیجا بہنا لیکن ہوتے ہوگا نا دیکھیں آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگ تو جب آپ کو سکرین پر دیکھتے ہیں اور خاص طرح پر جو ینگ بچیاں ہیں تو ان کی تو آئیڈیل ہوتا ہے ٹی وی پر جو سیلیبریٹی ہے ان کا آئیڈیل ہوتا ہے اچھا میری ویسے اپزرویشن یہ رہی کہ اکرار کی جتنے بھی فینس اکرار کو کہیں باہر ملتے ہیں یا گھر پر بھی ہے جب تو وہ زیادہ اکرار بھائی کہتی تھی ان کو وہ آگے بھائی بھائی کہتی تھی آنجی اکرار یہ کیا ہوگیا اچھا ہم بھی کہتے تھے کہ میرا جو بھائی 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 مجھے ایک رسپیکٹ والا اور والا میں سمیشہ انجوائے کرتا تھا کہ مجھے اکرار سر یا اس کی بدائے کہ بھائی کہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شاید احترام ہاں شاید احترام بہت ہم نے سنائی ہے اکرار بھائی ایون اکرار کے جو اکرار سب جو بڑی عمر کے لوگ بھی ملتے ہیں وہ بھی اکرار بھائی کہتی ہیں یہ تو یہ تو ہے جی نیکسٹ بتائیں بھائی مجھے آپ سے آئیڈیا چاہیے کہ بیگمات کن تحفے طائب سے زیادہ خوش ہوتی ہیں وقار اور مدیہ پنڈی سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اینی کسٹ آپ نے کبھی زندگی میں جو بھی کوئی تحفہ دیا اینی کو اینی کس سے خوش ہوتی ہے اچھا میں نے اینی کو کبھی بھی اس طرح تحفہ دیا ہی نہیں کہ اچانک سے میں نے واو یہ لو سرپرائز مطلب یہ آپ کی پرسنیلیٹی وہ نہیں ہے تحفہ بڑھت ہے تو یہ لو یہ انگوٹھی لے لو میں باہر گیا ہوں یا ٹریولنگ میں ہوں کو انگوٹھی دیکھ رہی ہاں میرے ہاتھ میں نکلی والی ہے یہ تو میں نے خود لینے میں پوچھ لوں گا کہ کیا مانگوانہ ہے تو یہ اپنی ایک لسٹ بنا کے پھنچ دیتی ہیں جو چیز ملتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں جو نہیں مل رہی ہوتی ایک پسی ہو میں جو پسی چار تحفہ سے نہیں میرا وہ نہیں مل رہا ہوگا تو میں نہیں لے کیا کیا کروں شوٹ بھی ہوا میں نا کوویڈ کے بعد شوٹ ہوئی ہیں جیزیں جو چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ نے اپنے سے سوچ کے کبھی ایسا ہوا ایک جگہ گئے آپ کو تین چیزیں اچھی لگیں آپ نے تینوں چیزیں اٹھا لیا ایسا ہوا انصاف کے چکر میں بیچارے پاس گئے نہیں 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 جس نے جو مانگوانہ ہے نا اس نے بتا دیا تو وہ آ جائے گا نہیں بتایا تو نہیں آئے گا میں آپ کو ایک اور آئیڈیا دے رہی ہوں مجھے کوئی گیس بتا کے گیا مجھے صرف پر فیوم پسند تو جب بھی اقرار مجھے پتا ہے جان چھوڑا نہیں سکتے کیسے شاپ پہ جاتا کیسے بزار جاتا وہ تو آپ کو ڈیوٹی فیر پہ مل جاتا ہے تو میں تو اور کوئی چیز مباتی نہیں یا مجھے تھوڑا میک اپ اگر میرا ختم ہوا یا پھر پر فیوم پسند تو جوتا مہتا ہے اگر خود کبھی بھی نہیں ہوتا کہ فلاں کے لیے یہ لنوں فلاں کے لیے ہاں جب میں پہلے جاتا تھا تو تب یہ ضرور ہوتا تھا کہ اپنے بھانجے بھانجیوں کے لیے ایک ایک چیز لینے پہلاج کے لیے آتی گئے چیزیں پہلاج کے لیے میں ہاں سپیشلی جا کے بائیں کرتا ورنہ اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں کہ میں لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عورت ذات کی یہ نیچر ہے کہ اسے توفے دی جائیں تو وہ خوش ہوتی ملکہ میرا خلال سے ہر انسان کی عورت ہی کیوں کہیں اتنی پر میرے ذات کو سبھی خوش ہیں بغیر توفوں گئی ہیں ابھی دو میں بتا ہے نا کہ ملنے نہیں ہیں تو کیا کرے نا امید رہی ہے نا کہ یہاں سے آئے گا نہیں توفہ یہ لوگ دیتے ہیں آپ کو توفے یہ کچھ خرید کے شاپنگ کر کے لاتے ہیں جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں مثلا ٹراؤزر ٹی شٹ گھر میں آجائے گا کالیش ہلار کمیشت آپ پہنتے ہیں پانچ مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد کہ یہ اتنے جوڑے آ جائیں گے لیکن وہ گفت نہیں ہوتا اتنا ضرور ہوتا ہے میں پہلے اکرام کو کتابیں گفت کرتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں یہ ہوتا ہے کہ پھول لے لیتی ہوں کیک اکرار کھاتے نہیں ہیں تو لیمیٹیڈ ہے نا چیزیں بھی تو کافی پرفیوم آئے ہوئے ہوتے ہیں کافی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آدھے تو اسیم بادامی بیج دیتے ہوں گے تو اس لیے جو ہے نا وہ لیمیٹیڈ چیزیں ہوگئے کہ کیا گفت کریں وہ پھول ہی رہ جاتے ہیں اس سے اچھا گفت دیکھیں یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ دیں لوگ دیکھیں پلیز میں بھی کہوں ہر ایک اپنا یہ اپنا بتا رہے بھائی ہے وہ نہیں کر رہے سپیچ نہیں دے رہے کہ آپ لوگ ایسا کہ اس سے اچھا گفت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں بجائے اس کے کہ آپ نے زندگی عذاب کی ڈائیمند کے رنگ دے دی ہے اور اتنی چپیڑ بھی لگا دیا ساتھ عذاب زندگی کی ہوئی ہے ایک دوسرے کی بلکل ایسا ہوں کہ بس ذہن نہیں پا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ آج تک کبھی ہماری شادی کو معاشرہ 18 سال ہو گئے کسی انیورسٹی پہ ایسا نہیں ہوا کہ میں اور اقرار اکیلے گئے ہوں ہم اکیلے انیورسٹی مجھے بھی کس چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے عورتوں کو یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے اکیلے جانا ہے اگر آپ کیوں کہہ رہے ہیں ہر بندے کی اپنی مرضی ہے کھانے پہ ایسا کیا کرنا ہے اکیلے گائے ہوں ہم سب فیملی جاتے ہیں کبھی پہلا آج ساتھ ہوگا کبھی اممہ ساتھ ہوں گی بھائی کو بھی لے جائیں گی اچھا چھا 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 ہوں اور بیگماد کو بھی لے جاتے ہوگا میرا مطلب گھر والے جو کہتے ہیں اینی ہے کیا کہہ رہی ہے میرا مطلب گھر والوں سے مراد ہے جب آپ کا کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے تو اپنے جھگڑوں کو کس طرح ختم کرتے ہیں انم اور شہباز کراچی سے پوچھیں ہر کسی کی دی اینڈ جو ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے ہر کپل کی سب کی تو آپ کی دی اینڈ جھگڑے کی کس طرح ہوتا ہے میں تو سوری کر لیتی ہوں پتا چلے بھی نہ چلے کہ کس بات پر لڑائی ہوئی ہاں یہ ہمارا یہ ایسا ہی ہے لیکن میں نے بھی آپ سے ایک دوبار سوری کیا ہاں کی ہے چلتے پھرتے سے سوری نہیں لیکن اقرار کا یہ ہوتا ہے کہ اقرار کو چھوڑ دو نا میں شروع میرا اچھا چھوڑے نہ چھوڑے نہ چھوڑے نہ اچھا مجھے نا یہ اور زیادہ وہ کٹی اب تو میں چھوڑ دیتی ہوں میں کہ تو خودی بس مجھے ایک دو کھنٹے دے دیں میں اپنا کاما میں اور وہ چیز نا وہ پہلاج میں مجھے نظر آتی ہے بہت بہت سیم میرا والی حرکت کرتا ہے سوری کرنے ماف کرنے Eig risking اچھا بتائے نہ چھوڑا کہ میں کہ مجھے یا اللہ ہی تو مقا فاتر ہے بھالے میں اقرار کو تنگ کرتی gettin' یہی چیز میرے سامنے آگئی جو وہ بہت جب میں سکھوں کہ خدا کا واستہ میں جاؤو میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا پھر وہ جائے گا پھر دوبارہ جگہ جائیں جائے سوری جیتھا تم کرتے ہیں اور اگر جھگڑے کو ختم کرنا Sergei ہماری ایسی زیادہ باتیں ہوتی نہیں جس پر جھگڑے میں ختم کر دیں ٹائم تو پھر کیا ہوگا ہماری باتیں بھی کم ہوتی ہیں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ہماری کام سے ریلیٹیڈ ہی چڑھے ہیں میرا اور یاسر کا بھی یہی چکھر ہے ہم کم بات کرتے تو کم لڑائی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا اکثر بیشتر ہماری جو زیادہ کارنسیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ شیئر کوئی اچھا میوزک کوئی اچھا گانا کوئی مووی کوئی اچھی اس ٹائپ کی کوئی جو چیز ہوتی ہے بجائیے کہ گوسپ کریں کہ وہاں یہاں یہ وہ اس سے بہتر ہوتا ہے ہم تو گوسپ کرتے میاں بھی بہت بہت ساتھ چٹ پٹی خبریں مجھے تو ایسا ہے گوسپنگ کا شوق کہ ہم کہیں گئے اور وہاں سے واپس آکے اس نے دیکھا کیسے کیا تھا یہ وہ لیکن اکرار کی طرف سے لفٹ نہیں ملتی تو پھر میں نہیں کرتی نہیں ہم دونوں تو ایک بسے کے چٹکھارے لے لے لیے سناتے ہیں سنو 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 فیصلوں میں کتنا حصہ ہوتا ہے اقبال اور مدیہہ اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں سو فیصد اکرار کا ہی ہوتا ہے مطلب ایسا نہیں ہوتا کوئی بڑی بڑی کوئی اہم چیز ہوتی ہے اکرار سے مشورہ لے کے کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ میری مرضی کے خلاف ہو اس میں میری بھی مرضی شامل ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اکرار کہتے ہیں نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا جیسے فار اگزامپل اگر گھر کہیں بنایا جا رہا ہے جس علاقے میں بنایا جا رہا ہے جس شہر میں بنایا جا رہا ہے جیسے ابھی ہم نے اپنا گھر بنائے تو اس میں صرف میری نہیں بلکہ جس جس کا کمرہ بن رہا تھا اس اس کو ساتھ جا کے ہم نے شوپنگ کیے بلکہ ہم لاہور شفٹیں سے لیے ہوئے کہ یہ سب لوگ سامنے اپنی مرضی کی چیزیں ہیں اور جو یہ ظاہر ہے کہ یہ نلکہ غلط لگیا یا یہ ٹائل نہیں ہونی شہیئی تھی آپ کے اپنی مرضی کی چیزیں خود کی تو ایک آخری فیصلہ اقرار کا جو تھا جو ہتمی ہوا ہے وہ کچن کاؤ ہے وہ ہمارا چھوٹا بنائے وہ مجبوری تھی وہ اس میں آنی رہا تھا اور تمہاری خواہیستی بڑا بنے کچن وہ میں کائل لوں گی وہ میں نے سوچا کہا کہاں سے نکال لیا اس لیے میں نے سوچا کہا کہاں سے شاک پورا کر لیں تو آپ سوچیں کہ کچن کا کھڑکی جو ہے وہ لان میں کر دی اور دروازہ بھی لان میں سارے نظارے لیں کام والے اور ہم بھی دیکھیں کھڑکنگ کرتے ہیں اگر آپ کو گرین ڈری نظر آری ہے تو اس سے اچھے بات کیا ہوسکتا ہے کھانا اچھا پکے گا کھانا اچھا پکے گا لیکن کوئی بات نہیں میں کچھ عرصہ میں اس سے بڑا کر لوگی میں نے کافی سپیس رکھی لیا تو اچھا اقرار آپ کی نیچر جو ہی ڈومینیٹنگ ہے یا نہیں ہے ترہا ہر کسی کے علاق نیچر ہوتی پہلے میں شاپنگ میں یہ کرتے ہی نا کہ میں نے اکرار سے پکے گا یہ بیگ کیسا ہے تو اکرار نے کہا نہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں جاندو پھر مجھے وہ اچھا لگ رہا ہوتا تو میں لے لکھتے پھر ہمارے لڑائی ہو جاتے ہیں ہمارے گھر کے بھی یہی کہانی ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں شان سہور میں اقرار اور این ہی ہمارے ساتھ ہے اور باتوں کا سلسلہ سوالوں کا سلسلہ یوں ہی جائی رہے گا یہ شو کچھ ڈیفرنٹ ہے جس طرح ہی ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے کچھ الگ ہی شو ہو رہا ہے چھوٹا سی بریک کے بعد ویلکم ویلکم بیک ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اقرار الحسن این ایسے اور یہاں ہم نے اقرار کو چپل میں ہی بلالیا ہے بس جیسے ہی ٹرانس میشن میں آتے ہیں تو سین پہ جو کہ ہر بار جانا ہوتا ہے بغیر جوٹوں کے اقرار کو صبح سے گھر سے آئے نا میں تو پیار ہو کے آئے ہیں ہم تیار ہو کے آئے ہیں تو سوال جواب ہو رہے ہیں اب تھوڑی دیکھ کے لئے مجھے سوری چپل میں ہی کھڑا کر آنا پڑے گا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آجوں میں سادھے سے ہیں دونوں دونوں نے آجوں سادھا پرسنیلٹی ہے ویسے آج میں نے ادھر کھڑے ہونا ہے ادھر کھڑے ہونا ہے جی آپ اقرار ادھر آپ اقرار کھڑے ہونا ہے میں وہاں کھڑے ہونا ہے یہ لیں مارکٹ اینا یہ لیں یہ لیں اچھا جی اس طرح کھڑے ہوئے گا کہ جو لکھا ہے وہ چھپے رہا ٹھیک ہے میں تو بھی چھوہ ہی آرہی ہوں سہی ہے تم بالکل سہی ہو اچھا اینی آپ سے سوال ہے ہمارے مضبوط رشتے کی ایک سب سے بڑی وجہ پہلاج کا ہونا ہے ٹھو اور فالس کریکٹ بس سے ٹھیک ہے میرے پیچھے کونس سے پانی سب سے بڑی وجہ پہلاج کو بھی خوش کرنا ہے کیوں اس پاپرس بھی چھپا ہے اچھا آپ سے سوال اقرار میں نے شادی کے بعد اپنی کئی آدات بدلی ہیں کوئی نہیں بدلی ہاں یہ اللہ اقرار کافی بدلی ہے ایسے بھی بات نہیں ہے ابھی کچھ عرصے میں کافی بدلی ہے وہ تو عمر کے ساتھ ساتھ بدلی نہیں ہے کوئی اس لیے کہنا چاہتے ہیں میں کسی بھی شادی کے بعد کوئی عادت نہیں بدلی اوہ اچھا ٹھیک ہے نہیں وہ بیچارے کیسے کہنے جواب دیں گی اب بدل دیں بھائی بات کر دو اچھا میں اقرار کے ہر فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتی ہوں یس اور نو بگ یس بگ یس ٹک میں اپنی ہر غلطی اینی سے ضرور شیئر کرتا ہوں میں بلکل خاہدے کی طرح پڑی ہوں کریکٹ میں جس بھی فیس سے گزر رہی ہوتی ہوں اس کے اثرات اقرار پہ ظاہر نہیں نہیں ہونے دیتی ایسا ہے تم چھپا سکتی ہو تمہارا مطلب اقرار فیس ریڈ نہیں کر لیتے چھپا سکتی ہو میں چھپا سکتی ہو اچھا جی میرے دل کا بڑا حصہ اینی کے پاس موجود ہے دل کے کونسا حصے ہوتے ہیں لیکن پورا پورا دل اینی کے پاس موجود ہے ارے اینی دلت ہے نا یہ سمجھ جابے ہیں کیوں جو حصے ہی کہ یہ سمجھ جاتی ہیں تو آنکھوں میں امس کے مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں سمجھ جاتی ہے آنکھوں کی زبان ایک دوسری کی مطلب جو میں آہ بتانا چاہی رہی ہوتی ہوں کہ یہ یہاں تک ہونا چاہیے یا اس سے آگے تو وہ ہم سمجھ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں تمہیں کہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بھی یسے کیا ہوتے ہیں ہاں کافی چیزوں بھی کیا ہے آپ نے سامنے لیٹھے نہیں تھے کونی بھی نہیں ماری آپ نے دیکھ لیں میں سوچوں کیڑی آنکھ سے نظر کیا آتا ہے لیکن دیکھیں بہت کچھ ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں جانا لیکن یار میں تو بہت بدھو میں نے کیوں نہیں پکڑا کچھ ہوا ہے اب آپ دیکھئے گا آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھئے گا ریپیٹ کر کر کے کیا ہوا تھا اچھا اکثر گھر والوں کے خیال کی وجہ کیا اکثر گھر والوں کے خیال کی وجہ اور خطرناک نتائج کا سوچ کر کچھ کاموں سے دور رہتا ہوں نہیں یہ تو غیر ہے کوئی نہیں دلیر آدمی سرعام کرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈڑتا اور کیا نتائج کی پروانی کرتے ہیں نتائج کی پروانی اقرار کو لے کر میں لوگوں کے اکثر سوالات سے کبھی کبھار زچ ہو جاتی نہیں نہیں ہوتا سعی میں بودھر ہی نہیں بودھر دھوکان استعمال کرو نہیں میں تو یہاں بھی روئی رکھتی ہوں آنے ہی نہیں دیتی اتنا نمہ سفر بھی نہیں کرتی کاش مجھے اپنے کیے کچھ فیصلوں کو بدلنے کا موقع مل جائے نہیں سارے فیصلے صحیح میں جو کیا ہے میں اس کو خود اون کرتا ہوں اللہ نے اس فیصلوں کے میرے حق میں اچھا بھی کیا بہت سارے لوگوں کی پرسیپشن ہوتی ہے آپ کے بارے میں کچھ سو وہ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ کا کچھ سمجھ ہو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلوگ ایک دوسرے سے بات کر کے کمیونکیشن بہت سارے گراہوں کو سلجھا دیتی ہے ایسا ہے یا کبھی کبھا چپ ساد لینی چاہیے وہ بہتر ہے میرے معاملے میں بہت زیادہ بات سے علجتی ہیں چیزیں وضاحتیں پھر مزید تو علجاؤ کا شکارت مجھے لگتا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے کچھ جو میرا طریقہ نا وہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے خاموشی استیار کی جائے اور پھر سب سے اہم جو میں نے زندگی سے سیکھا نا وہ یہ کہ ہر ایک شخص نا اپنی اپ برنگنگ کے مطابق اپنے حالات کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے ہم اس سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے مطابق جس طرح ہم سوچ رہے ہیں وہ بیسا سوچیں تو یہ اگر آپ یہ سمجھ جائے نا کہ جو شخص یعنی مثال کی طور پر آپ جہاز میں ہیں اور آپ دیر ہو گئی ہے اور آپ کہتے ہیں چیخنا چلنا یعنی کون چاہتا ہے کہ جہاز کو وہ دیر سے اڑائے پائلٹ ہوں یا آپ اگر ان پر اے روسیس پر چلا رہے ہوں چیخ رہے ہوں تو ہر ایک کو اس کی سیچویشن میں جا کے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ واقعی کوئی تکنیکی ایشو ہوگا کوئی فرابلم ہوگا جسے وہ اور اسی طرح سے رشتوں کے اندر بھی آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا تو وہ اگر وہ کہتے ہیں دوسرے کے جوتے میں اتر کے ذرا سمجھیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں گفتگوف زیادہ وہ اضافی ہوتی ہیں اچھا امی جو ہے وہ کیسے لیتی ہیں ان سب چیزوں کو جو بھی سیچویشن آپ کی زندگی میں ہوئیں ظاہر ہے اس میں تھوڑی بیوی کے لیے تھوڑی مشکل تو ہوتی ہے لیکن امی کا کیا پرسپشن ہوتا ہے امام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کی خوشی میں خوش ہوتی ہیں لیکن ان کا جو واحد کنسرن تھا نا ہر میرے فیصلے کو لے کے وہ اینی اور پہلاج پہلاج کو انہوں نے لٹری بڑھا کیا ہم تو یہاں آ جاتے تھے نیوز پہ تو ان کو تھا کہ اس کی کوئی چیز متاثر نہ ہو اور بکاوز اینی کو وہ اتنا اون کرتی ہیں اور اینی کے اسے اتنا پیار کرتی ہیں بکاوز اینی نے بہت اب وہ بہو والا رشتہ تو اینی بیٹی والا ہے تو وہ اینی کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ جو بھی جو ان کا فرصہ سمٹیمز میں ان کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ آنٹی چلے نہیں آپ پریشانی ہوگئے اس کو پوزیٹیو لیں اس کو صحیح دیکھیں لیکن وہ پہلاج کو لے کے وہی بات ہے کہ ان کو تھوڑا سے ہوتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتی ہیں تو پھر آہستہ 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 سمجھ جاتی ہیں دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ میری زندگی کے کسی بھی فیصلے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اینی موجود ہیں اینی اس بات کی گواہ ہوگی کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں نہیں نہیں ٹھکرائن کہیں گے نہیں 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 ایسی پتہ میرا یہ نام پڑ جائے گا تو نہیں چاہتے ہیں میں بہت ہمبل قسم کی خاتون ہوں آپ کو ہم ایک بڑا کہتے ہیں یہ عزت کے طور پر ہم کہہ رہے نا نہیں وہ الیک بات ہے لیکن ٹھکرائن بنا ہوں نہیں ہم ایک اور طرح سکھتے ہیں ٹھکرائن وہ بھی ہمبل والی ٹھکرائن بھی ہے نا کوئی ٹھکرائن ہوتی نہیں سارے ڈراموں میں وہ ظالم اور عجیبوں بریب ہوتی ہیں جرگاہ میں فیصلے کرنے والی ہوتی نا وہ جو سمجھدار ہوتی ہیں سب سے زیادہ گھر میں سو ان کو وہ عہدہ دیا جاتا ہے وہ اس ریفرنس ہے دیکھوں میں عوضہ دے دوست تمہاری ہوں میں عوضہ دیرے اقرار کی طرف سے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کا کوئی میری زندگی میں کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میری وجہ سے کسی کی لائف میں کوئی نقصان ہو تو مجھ سے بابستہ میرا بیٹا ہے میری وائف ہیں باقی لوگ ہیں اب اگر میں بیتا ہی بابستہ موجود نہیں ہوتا ہے Έ finan ringing گفتہ نہیں شاید اللہ تعالی نے مجھ سے کچھ ایسا ۔ کہ وہ وہ وہکل ہوتے ہیں کہ وہ وہ وہکل نہیں ہو سکتے ہیں فوراً سے اگر ہم ایک رشتے کے لئے ایک رشتے کیلئے رسول کو سفر کرواتے ہیں ہمارا ہمیں یہ رکھ رہا ہے نا یہ ہے آپ ماں کے ساتھ ہوگے تو آپ کی بیوی کو آپ ضلیل کرو گے بیوی کے ساتھ ہوگے واобрائیں تو ماں باپ کو ضلیل کرو گے بیوی بیوی کے مانو گے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی ٹھیک نہیں بنے گی. بہن بھائیوں کے ٹھیک ہوگی تو بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں بنے گی. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم یا ادھر یا ادھر کے چکر میں ہوتے ہیں. پتہ نہیں شاید اللہ تعالی نے مجھ سے کچھ ایسا کہ میرے ہاں سب کے سب کا اپنا رول اور سب سب اپنی زندگی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے گزار رہے ہیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو کسی کو کوئی نقصان ہوا ہو تو اینی کے ساتھ اور پہلاج کے ساتھ اوور در ٹائم چیزیں بہت اچھی ہیں میں خود اب بہت زیادہ لطف لیتا ہوں ٹائم گزارنے کا ٹائم کی قوالیٹی بہت بہتر ہوئی ہے پھر وہ آپ نے بھی شاید ایک ٹھہراو آجاتا ہے ایک سٹرگل ہوتی ہے پرسنیلیٹی آپ کی مچور ہوتی ہے وقت کے ساتھ آپ دنیا دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے وہ وقت جو دائیں بائیں شاید دائیں مو مارنے میں زائع کرنا ہے وائی ناوٹ وہ آپ اپنی فیملی میں بیٹر اس کو اٹلائز کریں بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح آپ دونوں سے مل کے سیم ہیر سیم ہیر ملتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ میں انٹرویو کرتے ہوئے اتاں گھبرا رہی تھی میں کیسے کروں گی میرے آپ لوگوں سے جو رشتہ ہے جس طرح کا کوئی اس طرح بات کرنا لیکن تھانکیو کہ آپ لوگوں نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیئے ہم نے کوشش کی اور میں بھی یہی کہوں گی کہ نہ اس شو کا مقصد یہ تھا نہ ان کی زندگی کا مقصد یہ کہ یہ کوئی مثال بنائیں کہ ہاں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں آپ بھی تین شادیاں کریں ہم اس کو پورٹرین نہیں کر رہے سب کی اپنی زندگی میں کوئی مسئلہتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کی پرائیویٹ چیز ہوتی چاہے وہ سیلیبرٹی ہوں چاہے وہ ٹی وی پر آتے ہوں اور وہ ہمیں پوچھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہم کوئی ہوتے ہی نہیں جو چولرز ہیں ان کو بھی یہی کہنا چاہیں گے خود بھی زندگی جییں ان کو زندگی جینے دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں جو پیار آپ ان سے ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے کرتے ہیں اور جو وہ پاکستان کیلئے کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں ان کی پرسنل لائف کو اس سے الگ رہے ہیں سیدہ ہمارا آج کا شو امید ہے آپ نے انجوائی کیا ہوگا اقرار وہاں سے یہاں یعنی کہ ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کے سیٹ سے یہاں اتنی پرسنل باتیں میں نے پوچھ لی بریک کے جب ختم ہو جائے گا کچھ کہیں گے سرعام ہوگا سرعام تو نہیں ہو جائے گا جی اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل دعا میں یاد رکھے گا شانے سہور